بولیوٹ سلو سکرین پریزینٹنگ ٹوٹل ریکال یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن دو ہزار چوراسی میں جہاں پر ہمیں ڈگلس نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ جو اس کی پتنی ہے مارس کی پہاڑیوں پر چل رہا ہے اور تب ہی اس کا پیر سلپ ہو جاتا وہ نیچے گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کا آکسیجن ماسٹ ٹوٹ جاتا ہے اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور تب ہی اس کی پتنی وہاں پر آ جاتی ہے لیکن اگلے پل اس کی آنکھ کھل جاتی ہے دراصل پورا کا پورا ایک سپنا ہوتا ہے اس کے پاس اس کی پتنی ہوتی ہے جس کا نام لوری ہے جس لڑکی کو اس نے سپنے میں مارس پر دیکھا تھا وہ دراصل کوئی اور لڑکی تھی ڈگلس کو یہ سپنا ہر روز آتا ہے اسے نہیں پتا کہ وہ اس سپنا بار بار کیوں دیکھتا ہے وہ عرد پر ایک کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتا ہے اب جب وہ کام کے لئے نکل رہا ہوتا ہے تب یہ مارس کی نیوز ٹی وی پر دیکھتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مارس پر نئے نئے کالونیز بنا رہے ہیں وہاں پر ورکرز کا ایک گروپ ہے جنہوں نے ودرو کر لیا ہے دراصل ان کے کچھ مانگے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مانگے پوری کی جائیں دراصل مارس پر جتنی بھی خدائی ہو رہی ہے اسے ویلوس نام کا ایک آدمی کروا رہا ہے یہ وہاں کا گورنر ہے اسی کے انڈر سارے کے سارے مزدور ہوتے ہیں اور یہ ان پر بہت ظلم کرتا ہے ایک انٹرویو میں گورنر سے پوچھا جاتا ہے کہ مارس پر جن لوگوں نے ودرو کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ مارس پر ایلینز کے اوشیس ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے گورنر ساپ ساپ منا کر دیتا وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل مارس میں خدائی کے دوران ایک بہت بیش قیمتی دھاتو ملتی ہے جو صرف مارس پر ہی ہے جس سے کہ گورنر بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے وہیں ڈگلس کو دکھایا جاتا ہے جب وہ ٹرین سے اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ریکال نام کی کمپنی کا ایڈ ٹی وی پر دیکھتا ہے اس کمپنی کا کام ہوتا ہے کہ یہ کسی کے بھی دماغ میں کسی بھی طرح کی یادوں کو ڈال سکتے ہیں جس کے بعد اس انسان کو سچ میں لگے گا کہ اس نے وہ زندگی جی ہے سی لے بہت سارے لوگ اپنی وکیشنز کی یادیں اپنے دماغ میں ڈالواتے ہیں جس میں وہ مارس پر گھومنے گئے تھے رہنے کے لئے گئے تھے اور ڈگلس تیہ کرتا ہے کہ وہ بھی اس کمپنی میں جائے گا اب وہ اس کمپنی میں جاتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں مارس کی یادیں ڈال سکے کیونکہ اسے مارس بہت پسند ہوتا ہے وہ مارس پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کی پتنی لوری اسے ہمیشہ منع کر دیتی ہے اور اب ڈگلس بھی اپنے دماغ میں مارس کی میمریز کو ڈالوانا چاہتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم مارس پر کیا بن کر جانا چاہتے ہو ڈگلس کہتا ہے کہ یہ ایک سیکریٹ ایجنٹ جو ایک لڑکی کو بچاتا ہے اور وہ اس لڑکی کا حلیہ بلکل ویسے ہی بتاتا ہے جس لڑکی کو وہ ہر روز اپنے سپنوں میں دیکھتا ہے پر اس سے پہلے کہ ڈگلس کو مشین کے اندر ڈالا جاتا اچانک سے اسے کچھ ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر حملہ کر دیتا وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو چکا ہوتا ہے ڈاکٹر بڑی مشکل سے اسے بھیوش کر دیں اور اب ڈاکٹرز کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دماغ سے پہلے چھیڑ کھانی کی جا چکی ہے یعنی کہ یہ پہلے بھی ریکال کا حصہ بن چکا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایسا مارس کے ایک گورنر نے کروایا ہے اسی لئے وہ اس کی اس ویزٹ کی میمریز کو پوری طرح سے ہٹا کر اسے ٹیکسی سے گھر بھیج دیتے ہیں اور جب ڈاکٹرز گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے ساتھ کام کرنے والا ایک آدمی جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن ڈاکٹرز کسی طرح سے وہاں سے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے یہاں پر وہ اپنی پتنی لوری کو ساری باتیں بتاتا ہے لوری کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دماغ سے چھڑ کھانی کی یہ سب تمہارا بھرم ہے تمہارے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا ڈاکٹرز اسے اپنے ہاتھ کا خون دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اس کے بعد وہ واش روم میں اپنے ہاتھ دھونے کے لے جاتا ہے اور ٹھیک اسی وقت لوری ایک سیکریٹ ایجنٹ کو کال کر کے بتاتی ہے کہ تمہیں یہاں پر آنا ہوگا اور اس کے بعد جب ڈگلس بھار آتا ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے لیکن ڈگلس جلدی اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو وہ بتاتی ہے کہ میں تمہاری پتنی نہیں ہوں ڈگلس کہتا ہے کہ ہم پچھلے آٹھ سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں وہ کہتی کہ ایسا سچ نہیں ہے تمہاری دماغ میں سب کچھ امپلانٹ کیا گیا ہے مجھے مشن دیا گیا تھا کہ میں تمہاری پتنی بن کر رہوں اور میں پچھلے چھ ہفتوں سے تمہارے ساتھ ہوں اور اب ڈگلس دیکھتا ہے کہ یہاں پر سیکریٹ ایجنٹ بھی آ چکا ہے جسے لوری نے کال کیا تھا وہ لوری کو بھیوش کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب لوری نے جس سیکریٹ ایجنٹ کو کال کیا ہوتا ہے دراصل یہ دونوں پتی پتنی ہوتے ہیں اور یہ سیکریٹ ایجنٹ اب کسی بھی قیمت پر ڈگلس کو پکھڑنا چاہتا ہے ڈگلس اپنی میٹیوی یادوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی اس ایک ہوتل دیکھتا ہے جس کا نام ریڈز ہوتا ہے وہ نام دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور وہ ہوتل کے ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے بھی آ چکا ہے اور اسے اب بھی کچھ بھی پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا ہوتا اور تب ہی ایک آدمی کا ویڈیو کال آتا ہے جو ڈگلس کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں گورنر کے لئے مارس پر کام کیا کرتے تھے گورنر تمہیں کسی بھی قیمت پر پکھڑنا چاہتا ہے اور تم اس سے تب تک نہیں بس سکتے جب تک تم اپنے دماغ کے ٹریکنگ ڈیوائس کو نکال نہ دو انہوں نے تمہارے دماغ میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگا رکھا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے وہ آدمی جو کی اس کا کولیگ ہے جو کبھی اس کے ساتھ مارس پر کام کیا کرتا تھا اس بیک کو وہیں پر چھوڑ کر نکل جاتا ہے ڈگلس نیچے جا کر اس بیک کو اٹھا لیتا ہے پر جب وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ابھی گورنر کے سیکریٹ ایجنٹس اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن کسی طرح سے ڈگلس یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ ایک پرانی فیکٹری میں جا کر بیک کو کھولتا ہے جس کے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں ساتھ ہی اس میں کچھ عجیب طرح کی ایک کیوپمنٹس ہوتے ہیں اور ایک ویڈیو ٹیپ بھی ہوتا ہے جس میں ڈگلس نے اپنے آپ کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ڈگلس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا اصلی نام کارل ہے ساتھ ہی اس نے یہ بھی پتایا ہوتا ہے کہ مارس پر جتنے بھی لوگ ودھرو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں دراصل مارس پر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو گلت ہے اور اب ڈگلس یعنی کی کارل سب سے پہلے اپنے دماغ سے اس ٹریکنگ ڈیوائز کو نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ مارس پر جائے گا دراصل اس بیگ میں مارس کی ایک ٹکٹ بھی ہوتی ہے وہ اپنا روپ بدل کر مارس پر پہنچ جاتا ہے وہیں سیکرٹ ایجنٹ بھی اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ڈگلس نے یعنی کی کارل نے ان سارے ثبوتوں کو دیکھا تھا اور یہاں پر سیکرٹ ایجنٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ کارل اب مارس پر گیا ہے اسی لئے وہ بھی اس کے پیچھے مارس پر جاتا ہے اور جب وہ مارس کے ائرپورٹ پر پہنچتا ہے تو وہ وہاں پر کارل کو دیکھ لیتا ہے لیکن کارل کسی طرح سے یہاں سے ٹرین سے نکل جاتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جو مارس کے اندر کالونی بنائی گئی ہے دراصل اس پوری کی پوری کالونی کو کور کیا گیا ہے جس کے اندر سانس لینے کے لیے آکسیجن ہوتی ہے کارل ایک ہوتیل میں جاتا ہے جہاں پر پہلے سے اس کے لیے ایک نوٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں میلینہ سے ملنا ہوگا اس کے بعد ایک ٹیکسی ٹرائیور اس کی مدد کرتا اور اسے میلینہ کی طرف لے چلتا ہے یہاں پر کارل دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں جن کے چہرے بہت عجیب سی ہو گئے ہیں وہ کسی ایلینز کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں ٹیکسی ٹرائیور اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر جو چاروں طرف دیوار ہے جسے ڈوم کہا جاتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اور باہر کے انوائرمنٹ کا لوگوں کے اوپر بہت ہی گلت اثر پڑا ہے جس وجہ سے ان سب کے چہرے عجیب سی ہو گئے ہیں اور اب یہاں پر وہ ملینہ سے ملتا ہے اور جب وہ ملینہ کو دیکھتا ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو اس کے سپنوں میں آیا کرتی تھی ملینہ اسے دیکھ کر ناراض ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ تم مجھے اکیلہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے یہاں پر کال ساری باتیں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ارد پر تھا اس کے دماغ سے ساری کی ساری میمریز کو ہٹا دیا گیا تھا لیکن ملینہ اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتی اسے گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ گورنر کے لئے کام کرتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ریبیلیس ہیں جنہوں نے ویدھرو کیا ہے وہ ان سب کو مار دے گا اسی لئے لوری کال کو یہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے اب کال کے پاس ایک ڈاکٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اب بھی ارد پر ہو ریکال میں جب تم آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ تم مارس پر ایک سیکریٹ ایجنٹ بن کر جانا چاہتے ہو تو ہم نے تمہیں مارس پر بھیج دیا تھا لیکن تم اپنی کسی دماغی پرابلم کی وجہ سے مارس پر فز گئے اسی لئے میں تمہیں واپس لینے کے لئے آیا ہوں یہاں پر تمہاری پتنی بھی ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے اس کی پتنی لوری ہوتی ہے جس سے کال پوری طرح سے کنفیوز جو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کال ہے یا ڈگلس ہے اس بات کی سچائی کو جاننے کے لئے وہ ڈاکٹر کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ایک سپنوں کی بھرم کی دنیا ہے اگر میں تمہیں یہاں مار دوں گا تو بھی تم زندہ رہو گے اور یہ سننے کے بعد ڈاکٹر کو پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے کی کال اسے مارتا یہاں پر جو لوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بلالیتی ہے جو کال کے اوپر حملہ کرتے ہیں جس میں کال بھی ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد اسے گورنر کے پاس لے جائے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ملی نہ آ جاتی ہے جو ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اس حملے میں لوری ماری جاتی ہے اور اب کال کو اس جگہ لے جائے جاتا ہے جہاں پر وہ سب لوگ رہتے ہیں جو ودروئی ہیں دراصل ودروئ کرنے والے وہ لوگ ہوتے جن کے اوپر اس انوائرمنٹ کا اثر ہوا ہوتا ہے اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کمپنی جو کہ یہاں کا گورنر چلاتا ہے جو کہ سب پر ظلم کرتا ہے آگے بھی اسی طرح سے چلتی رہے وہیں گورنر کو پتا چل جاتا ہے کہ کال کو اس جگہ لے جائے گیا ہے جہاں پر سارے کے سارے ودروئی رہتے ہیں اسی لئے وہاں کی آکسیجن سپلائی کو بند کر دیتا ہے اور اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اگر تم نے کال اور ملینہ کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں اس آکسیجن سپلائی کو کبھی نہیں کھولوں گا جس سے سب کی موت ہو جائے گی اور اب کال کو یہاں کے ایک لیڈر جس کا نام جورج ہوتا ہے اس کے پاس لے جائے جاتا ہے جہاں پر وہ کال سے پوستا ہے کہ اس پینامیڈ میں جس کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے ایسا کون سا رات چھپا ہوا ہے جس وجہ سے گورنر تمہیں مارنا چاہتا ہے کال کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے میری یادوں کو مٹا دیا گیا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کال کے پاس گورنر کا کوئی ایسا راز ہے جس وجہ سے وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے ہیڈ ہے جسے آس تک کسی نے نہیں دیکھا اور کسی بھی طرح سے گورنر بھی اس تک پہنچنا چاہتا ہے کیونکہ اگر گورنر نے کیوٹو کو مار دیا تو یہاں پر جتنے بھی ودرو کرنے والے ہیں وہ سب کے سب اس کے خلاف ودرو کرنا بند کر دیں گے اور اب جورج کال کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی شرٹ کھولتا ہے اور جب اس کے پیٹ کو دکھایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک اور انسان یعنی کہ ایک اور جیو ہوتا ہے جو یہاں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کے پیٹ پر بنا ہوتا ہے دراصل یہ بھی اب میوٹنٹ ہو چکا ہے یعنی کہ وہ اس انوائرمنٹ سے انفیکٹیڈ ہو چکا ہے اور اس کے پیٹ پر جو جیو ہوتا ہے یہی کوئٹو ہوتا ہے یعنی کہ کوئٹو اور کوئی نہیں بلکہ خود جورج تھا اور کوئٹو کے اندر ایسی شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی دماغ کو ریڈ کر سکتا ہے حالکہ کال کے دماغ کی یادوں کو مٹا دیا گیا ہے لیکن اب بھی اس کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ یاد ہے جس سے یہ پتا لگایا جا سکتا ہے کہ اس پیرامیڈ جو کی نیچرل پیرامیڈ ماؤنٹین سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے جورج کال کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دماغ میں جھاگتا اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس پیرامیڈ کے اندر ایک رییکٹر ہے جو آج سے پانچ لاکھ سال پہلے ایلینز نے وہاں پر لگایا تھا اور اس جگہ کا گورنر کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا کہ اس بارے میں کسی بھی انسان کو پتا چلے جلدی وہ اس رییکٹر کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اب جب جورج سب کچھ اس کے دماغ میں جھاگ کر دیکھی رہا ہوتا ہے تب ہی گورنر کے لوگ یہاں پر حملہ کر دیتے ہیں حالکہ کال اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس کے دماغ سے پوری طرح سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسی لئے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے پر مرنے سے پہلے وہ کال کو کہتا ہے کہ تمہیں اس پیرامیڈ میں جا کر اس رییکٹر کو بچانا ہوگا کسی بھی قیمت پر تمہیں اس رییکٹر کو آن کرنا ہوگا پر اب یہاں پر گورنر کے لوگ کال کو اور ملینہ دونوں کو پکڑ کر کال کے پاس لے جاتے ہیں یہاں پر گورنر کوئٹو کی موت سے بہت خوش ہوتا ہے وہ کال کو شاباشی دیتا ہے اور اب اسے پوری سچائے بتاتا ہے کہ تم میرے لئے ہی کام کرتے تھے سب سے پہلے میں نے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو یقین دلایا کہ تم میرے دشمن ہو میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں جس کے بعد تم ملینہ سے ملے تم نے اسے اپنے پیار کے جال میں فسایا تھا کہ کوئٹو کی لوکیشن کا ہمیں پتا چل جائے لیکن ملینہ کو کوئٹو کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اسی لئے ہم نے پلان بی بنائے جس میں تمہیں ارث پر بھیجا گیا اور وہاں سے پوری پلاننگ کے ساتھ تمہیں واپس مارس پر لائے تم ملینہ سے دوبارہ ملے اور اس بار وہ تمہیں کوئٹو سے ملانے پر مجبور ہو گئے جس کے بعد ہم نے کوئٹو کو مار دیا لیکن یہاں پر گورنر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئٹو کے پاس ایسی شکتی تھی جس سے وہ دوسرے لوگوں کی دماغ کو ریڈ کر سکتا تھا جس سے اس نے کال کے دماغ میں جھاک کر دیکھ لیا تھا کہ پیرامیٹ کے اندر پانچ لاکھ سال پرانا ایک رییکٹر ہے جسے آن کرنے سے یہاں کا واتاورن پوری طرح سے بدل جائے گا رسل دھرتی کے نیچے اب بھی بہت بڑے بڑے گلیسیرز ہوتے ہیں اور اس رییکٹر کو آن کرنے سے پگھلنا شروع ہو جائیں گے اور اگر وہ پگھلنا شروع ہو گئے تو یہاں کا واتاورن دھرتی کی طرح پوری طرح سے نارمل ہو جائے گا اور اگر یہاں کا واتاورن نارمل ہوا تو یہاں پر سرکار آ جائے گی جس سے گورنر کا قبضہ پوری طرح سے مارس سے ہٹ جائے گا اور وہ ایسا نہیں چاہتا اسی لئے وہ نہیں چاہتا کہ رییکٹر کو کبھی بھی آن کیا جائے بلکہ وہ اس رییکٹر کو تباہ کرنا چاہتا ہے اب وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کارل کی اور ملینہ کی یادوں سے یہ ساری کی ساری یادوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح میرے لئے کام کرنا شروع کر دے حالانکہ کارل پہلے ایک اچھا انسان نہیں تھا لیکن اب اس کا دماغ پوری طرح سے الگ ہے وہ یہاں کی ودرویوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے لیکن کارل کو اور ملینہ کو اس چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے جس میں ان کی یادوں کو مٹا کر اس میں نئی یادوں کو ڈال دیا جائے گا اور جب وہ کارل کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو کارل اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں پر سبھی ڈاکٹرز کو مار دیتا ہے اور ملینہ کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے کارل کسی بھی قیمت پر اس رییکٹر کو آن کرنا چاہتا ہے وہ اس مائن کے اندر اس پیرامیڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں پر رییکٹر ہے لیکن گورنر پہلے سے یہاں پر ہوتا ہے اس کے پاس بام ہوتا ہے وہ کارل کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس رییکٹر کو آن کیا گیا تو پورا کا پورا مارس پلینٹ تباہ ہو جائے گا پر اس سے پہلے کیوں بام سے رییکٹر کو تباہ کرتا کارل اس کے ہاتھ سے بام کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے بلاسٹ ہوتا ہے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر گورنر اور اس کے سبھی آدمی باہر گر جاتے ہیں جہاں پر سرکشہ شیلڈ نہیں ہوتی اور سرکشہ شیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب انفیکٹیڈ ہو کر مرنے رکھتے ہیں کارل بھی نیچے گر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں نیچے گرتا وہ رییکٹر کو آن کر دیتا ہے اور اس کے بعد مرنے کے ساتھ وہ بھی باہر گر جاتا ہے وہ بھی اب افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگلے پر رییکٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے سارے کے سارے گلیسیرز پگلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آکسیجن اپنے ہاں پی آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ دھرتی کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے کارل اور ملینہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اب یہاں پر انسان کسی بھی حصے میں رہ سکتے ہیں کارل کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے لیکن تب ہی اس کے دماغ میں ایک ویچار بھی آتا ہے کیا یہ کوئی سپنا تھا پر اس سے پہلے کی وہ آگے کوئی سوچ پاتا ملینہ اس کے پاس آ جاتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی